ادھے پور کا جو واقعہ ہوا کنیہ لال کو جو دو دیوانوں نے مار دیا بڑا دکھ ہے ہمیں بہت دکھ ہے ہم اپنے دکھ کو آپ کو الفاظ میں بتا نہیں سکتے جو کنیہ پر تشدد ہوا جو اس کا قتل ہوا اسلام کی روح کو تکلیف پہنچی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو تکلیف پہنچی قرآن کریم کی تعلیمات کے خلاف ہے قرآن کریم کہتا ہے جو ایک انسان کو قتل کرتا ہے بغیر کسی حق کے نہ حق قتل کرتا ہے اتنا بڑا جرم کیا ہے جیسے اس نے ساری انسانیت کا قتل کر دیا قرآن منع کرتا ہے حدیث منع کرتی ہے رسول منع کرتے ہیں اللہ منع کرتا ہے شریعت منع کرتی ہے لیکن ان دو دیوانوں نے جو کر دیا ہمیں بڑا دکھ ہے بہت دکھ ہے ہم آج اس کنیہ کے فیملی کے ساتھ کھڑے ہیں ہمیں ہمدردی ہے ہمیں کنڈولنس ہے تازیت ہے ہم بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ ان دیوانوں کو جو مسلمان ہیں ان کو سزا ملے پہلے پہلے تو جب میں نے سنا میں مسجد میں بیٹھا تھا مجھے کسی میڈیا والے کا فون آیا کہ امام صاحب دو مسلمان ملہوں نے ایک کنیہ کو مار دیا مجھے یقین نہیں آئے مجھے یہ خیال ہوا کہ جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا نا کبھی کبھی کوئی کرتا پجاما ٹوپی اڑھ کے آ جاتا ہے دوسرے مذہب والا وہ مسلمان نہیں ہوتا مسلمانوں جیسے کپڑے پہن لیتا ہے میں نے سوچا ایسی کوئی حرکت ہوئی ہوگی کوئی دوسرا آدمی آگیا ہوگا کپڑے اس نے مسلمانوں کے سے پہن لیا ہوں گا جب میں نے سنا مجھے بہت دکھو افسوس ہوا بہت کہ کیا ہمارے رسول کی تعلیم اور ہمارا قانون بھی کیا کہتا ہے دیکھئے ہماری ذمہ داری ہے کہ اگر کسی سے ہمیں کوئی شکایت ہے کوئی جرم ہے آپ اس کو پکڑ کر پولیس میں دے دو کسی کو حق نہیں ہے کہ کسی کو مارے جب محمد اخلاق کی لنٹنگ ہوئی پہلو خان کی لنٹنگ ہوئی حافظ جنید کی لنٹنگ ہوئی تبریز انساری کی لنٹنگ ہوئی ہمیں دکھ ہوا اور جب کنیہ کی لنٹنگ ہوئی کنیہ کو مارا جب بھی ہمیں اتنا ہی دکھ ہوا جتنا اپنے مسلمان بھائیوں کی لنٹنگ سے دکھ ہوتا ہے وہ بھی انسان وہ بھی انسان وہ بھی ہمارا بھائی یہ بھی ہمارا بھائی ہم فرق نہیں کر سکتے انسان انسان سب برابر ہیں ہمارا مذہب ہندو مسلم نہیں کرتا ہمارے پیغمبر نے ہمیں ہندو مسلم سیکھی عیسائی نہیں چکایا سب آدم کی اولاد ہیں تو جو بھی ہوا ہمیں اس کا بڑا دکھ ہے اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سخت منع کیا تھا انہوں نے ایسا کیوں کیا میں نہیں کہہ سکتا لیکن آج بھارت کے بیس کروڑ مسلمان اس کنیہ کے ساتھ ہیں جس پر ظلم ہوا ہے اور ہم مسلمانوں سے یہ کہتے ہیں کہ مسلمان نوجوانوں ایسا کام کرو جس سے تمہارے مذہب اسلام کی تعریف ہو جس کو لوگ دیکھ کر اچھا کہیں جو تمہارا قرآن کہتا ہے جو تمہاری حدیث کہتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہتا ہے ایسے کام کرو ایسے کام نہ کرو جس سے مسلمان اور اسلام بدنام ہو ایسا نہ کام کرو قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لو جو فرقہ پرستی پھیل لائی ہے نا ہندوستان کے اندر ہم تو اس کے بھی خلاف ہیں آپ دیکھ رہے ہیں 2015 سے جو لینچنگ چل لائی ہے اور مسلمانوں پر سمدائے ویشیش پر جو ترہ ترہ کے الزامات لگائے جا رہے ہیں مجھے تو یہاں وقت نہیں ہے اور مجھے سیاست سے کوئی زیادہ مطلب بھی نہیں لیکن جو ہو رہا ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں جو نفرت پھیلانے والے ہیں نا جو دھرم سنسد والے ہیں جو دلی سے دہرہ دون تک قتل عام کی بات کرنے والے ہیں ہم تو ان بھائیوں سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ بھائیوں ہم اور آپ مل کر دیش کو آگے بڑھائیں یہ سوچو ہندو مسلم کرنا چھوڑ دو جھگڑا کرنا چھوڑ دو ہم کوئی نئے نہیں ہیں آپ کوئی نئے نہیں ہیں ہم بھی پرانے ہیں آپ بھی پرانے ہیں پھر جھگڑا کس بات کا ہے اور اگر کوئی آپ کو شکایت ہے تو ہم ہر وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اگر آپ کو کچھ ہم سے کہنا ہے تو درور کہو آج ہوتا کیا ہے کہ جو شر پھیلانے والے ہیں ان پہ تو کارروائی ہوتی نہیں جو انصاف کی دوہائی لگانے والے ہیں ان پہ کارروائی ہوتی ہے جو شر پھیلانے والے ہیں جو جھگڑا کر آنے والے ہیں جو قتل عام کی دھمکی دینے والے ہیں جو گستاخی کرنے والے ہیں جو ترہ ترہ سے ایک سمجھائے وشیش کو نشانہ بنانے والے ہیں ان پہ نہیں کارروائی ہوتی اور جو اپنے حق کے لیے مطالبہ کرے جمہوری طور پر پر آمن اس پہ کارروائی ہوتی ہے ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو